اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سجدنا محمد سجدنا ولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وابی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشيتهم الرحمن ونزلت عليهم السکینہ وذکرهم اللہ في من عنده او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے سیدنا ابو حریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرات راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی باتیں کرتے ہیں اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں ذکر و مرابع کرتے ہیں کچھ لوگ بیٹھ کر جب اجتماعی طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے جیسے کہیں بدلی چھا جائے ایسے ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان پر سکینہ کا مضول ہوتا ہے سکینہ ایک خاص چیفیت ہوتی ہے جس کو انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے بہت سی چیزیں بدن پر محسوس ہوتی ہیں کوئی ٹھنڈی چیز ہو کوئی گرم چیز ہو تو ان کا احساس جسم کو ہوتا ہے ایک چیزیں ہیں ان کا احساس نظر کو ہوتا ہے جو دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے سننے کی چیزیں کان سے سنائی دیتی ہیں سکینہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کا احساس دل میں ہوتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَا اور سب سے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے قریب رہنے والے فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ آسمان پر ان کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں مدرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ذکر کرتا ہے اور اسے اپنے دل میں سکینہ کا حساس نہیں ہوتا ساتھ میں یہ بھی سمجھیں کہ یہ سکینہ کیا چیزیں کیا احساس ہو دل میں یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے بعد بندے کا دل پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے دنیا کے وساویس ختم ہو جاتا ہے صوفیہ کے ہاں اس کو جمعیت کہا جاتا ہے جمعیت قلبی یعنی اللہ کی یاد میں ایسا دل لگنے لگا کہ پھر یہاں کا خیال وہاں کا خیال یہاں کی باتیں یہ آنا بند ہو جاتی ہیں بس دل پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے صوفیہ کے ہاں اسی کو جمعیت قلبی کہا گیا ہے حدیث میں اسی کے لیے سکینہ کا لفظ استعمال مضربوں نے یہ لکھائیں کہ اگر کسی کو ذکر میں اس جمعیت کا احساس نہیں ہوتا اسے خیالات بہت آتے ہیں وساویس بہت آتے ہیں تو دو میں سے کوئی ایک بات ہے یا تو ابھی اس کا ذکر اس مقدار کو نہیں پہنچا جو مقدار مطلوب ہے کیونکہ یہ کیفیت تھوڑے سے ذکر سے نہیں حاصل ہو اور تھوڑا سے ذکر اللہ کی اہم مطلوب بھی نہیں ہے جب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا تذکرہ کیا ہے ذکر کا حکم دیا ہے یا ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے تو ہمیشہ کسرت کی شرط کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور کسرت کی صفت کے ساتھ ذکر کرنے والوں کا تذکرہ جس سے پتہ چلا ہے کہ تھوڑا سا ذکر کافی نہیں ہے جیسے انسان کو جینے کے لیے کھانا بھی چاہیے پانی بھی چاہیے تو چوبیس گھنٹے میں تین گھوٹ پانی بھی لیا گیا ہے اور تین لکمہ کھانا کھا لیا گیا ہے تو کاؤنٹل جائے گا کتنے دن تک زندہ رہے گا حالانکہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں پانی پیتا ہوں کھانا کھاتا ہے نا روز آنا تین گھوٹ پانی بھی دے اچھا نہ سہی چوبیس گھنٹے میں تین گھوٹ دن میں پھی دیا گرے تین گھوٹ رات میں پھی دیا گرے اور دو تین چھوٹے چھوٹے لکمہ دن میں کھانی ہے گرے دو تین راک میں کھانی ہے گرے تو کمزور ہوتا جائے گا کھانے کی ایک مردار ہے اتنی مردار میں کھانا چاہیے پانی کی بھی ایک مردار ہے اتنی مردار میں پانی جسم میں جانا چاہیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کم سے کم سات آٹھ لیٹر پانی جسم میں جانا چاہیے ورنہ جسم کو نقصان ہوگا اسی طرح انسان کے لئے نین بھی ضروری ہے تو چوبیس گھنٹے میں پندرہ بیس منٹ سو لیا کریں تو کیا اگر وہ کہے گا کہ میں سوتا ہوں تو جھوٹا ہوگا سچ بولے گا قسم کہا کے کہہ سکتا ہے کہ میں روزانہ سوتا ہوں لیکن اس کے صحت حرام ہو جائے گی نین کی ایک مردار ہے ایک صحت من انسان کے لئے کم سے کم سات گھنٹے کی نین ضروری ہے بچوں کو اور زیادہ نین کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جوان ہو جانے کے بعد جس طرح سات گھنٹے سے کم نین نقصان دے سات گھنٹے سے زیادہ کی نین بھی نقصان دے اگر کوئی آدمی نو گھنٹے دس گھنٹے سوتا ہے تو پھر اس کے لئے خطرات بہت پڑھ جاتے ہیں سب سے بڑا خطرہ ہارٹ اٹک پہ ہوتا ہے نین کی کمی بھی خطرناک ہے نین کی زیادتی بھی خطرناک ہے برحال اس وقت مجھے نین پر گفتگو نہیں کرنی تو نین کی ایک مردار ہے نا اتنی مردار ہونی چاہیے کھانے کی ایک مردار ہے اتنی مردار ہونا چاہیے پانے کی ایک مردار ہے اتنی مردار ہونی چاہیے اسی طرح اللہ تعالی نے ذکر کا جب بھی حکم دیا تو کسرت کی شرط کے ساتھ کہ ذکر کی ایک مردار ہے اتنی مردار ہونا چاہیے ذکر کی زیادتی سے نقصان نہیں ہوتا کھانے پینے کی زیادتی سے نقصان ہوتا ہے سونے کی زیادتی سے نقصان ہوتا ہے جسم کی جو ضرورتیں ہیں ان کی زیادتی سے نقصان ہوتا ہے روح کی جو ضرورتیں ہیں ان کی زیادتی سے نقصان نہیں ہوتا ہاں بے اعتدالی سے نقصان ہوتا ہے بے اعتدالی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا باقی زیادتی سے نقصان نہیں ہوتا اگر اعتدال کے ساتھ زیادتی ہو اللہ تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا فرمایا یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّخُوهُ بُقْرَتًا وَأَصِيلًا اے ایمان والو کسرس سے اللہ کو یاد کیا کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو یعنی صبح شام کی پاکی الگ ہے صبح شام کی تذبیحات الگ ہیں استغفار کی تذبیح درود شریف کی تذبیح قرآن پاک کی تلاوت جو زبان سے ذکر کیا جاتا ہے وہ الگ ہے اور جو قلب کا ذکر ہے اس کے لئے شرط ہے کہ کسرس سے ذکر کرو اور بزرگوں نے فرمایا کسرت کا کیا مطلب ہے کسرت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت قلب ذکر کرنے لگے دواء میں ذکر کی کیا اشکر پیدا ہوئے دواء میں ذکر نہیں ایک مرتبہ شروع شروع میں جب میرا بنگلور جانا شروع ہوا دواء میں ذکر کا تذکرہ ہوا دواء میں ذکر اور دواء میں طاعت جو ایک صاحب پہنچے وہاں کے مشہور حالم ہے ان کے پاس حضرت دواء میں ذکر کیسے ہوتا ہے اور دواء میں طاعت کیسے ہوتا ہے وہ جو ڈاکٹر دیتے ہیں اس میں ذکر ہوتا ہے اور اس کے اندر طاعت ہوتا ہے تو وہ سمجھ نہیں سکے کہ دو discret میں میرا نام لے کے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا وہ بیان کا کلیف سناو مجھے جب انہوں نے کہا بھئی یہ دوام ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ذکر جو مستقل ہو یہ دوام لفظ ہے دوام دوام ذکر دوام تعاق یعنی ہر وقت اللہ کا کہنا مانا جائے ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا جائے ایسا نہ ہو کہ کسی وقت مان لیا کسی وقت نہیں مانا تو ذکر کسیر کے معنی ہیں ذکر دائم ذکر مستقل اور یہ قلب کی صفت ہے اور قلب کا مزاج ایسا بنایا ہے اللہ نے کہ قلب اپنے کام سے کبھی رکتا نہیں ہے قلب ایک سکنڈ بھی کبھی آرام نہیں کرتا ذکر قلب کی زندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو قلب ذاکر ہوتا ہے وہ قلب زندہ ہوتا ہے اور جو قلب غافل ہوتا ہے وہ قلب مردہ ہوتا ہے جب ذکر قلب میں اتر جاتا ہے اور جب کسر سے ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قلب کے اندر ایک روشنی پیدا فرما دیتے ہیں اور پھر یہ قلب زندہ ہو جاتا ہے اور یہ مستقل اللہ کی ہاتھ میں لگا رہتا ہے اور قلب کا مزاج یہ ہے کہ جب اس کو زندگی مل جاتی ہے تو یہ اپنے کام سے رکتا نہیں ہے جسمانی قلب بھی جب زندہ ہو جاتا ہے اور وہ حرکت کرنا شروع کرتا ہے پمپنگ کرنا شروع کرتا ہے آخری سانس تک پمپنگ کرتا ہے وہ بند ہوتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے اور روحانی قلب جب زندہ ہو جاتا ہے اور وہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو وہ بھی جب تک زندہ رہے گا ذکر کرتا رہے گا جسمانی دل موت پر مر جاتا ہے لیکن روحانی دل تو موت پر بھی نہیں مرتا ہے اس لئے روحانی دل مرنے کے بعد بھی ذکر کرتا رہتا ہے اب وہ ہمیشہ ذکر کرتا رہے گا اب وہ عالم برزخ میں بھی ذکر کرتا رہے گا جنت میں بھی ذکر کرتا رہے گا اب وہ کبھی ذکر سے نہیں رکھ سکتا اس لئے کہ اس کو کبھی موت آنے والی اب جب وہ ہر وقت ذکر کرتا ہے کبھی ذکر سے نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ انسان جب باپائدہ ذکر کی نیت سے بیٹھتا ہے تو ادھر بیٹھا ذکر کی نیت سے اور ادھر اس کی توجہ ساری دنیا سے ہٹی اور صرف اللہ کی طرف توجہ ہو گئی کوئی وساویس نہیں کوئی خیالات نہیں یہ ہے سکینہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر ذکر میں سکینہ کی قیفیت حاصل نہیں ہو رہی تو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ذکر اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں تک اسے پہنچنا چاہیے اور ساتھ کیوں نہیں پہنچ رہا ذکر کرنے کے باب وجود معلولات کرنے کے باب وجود سکینہ کی قیفیت کیوں نہیں حاصل ہو رہی ذکر کیوں اس مقام تک نہیں پہنچ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے عام طور سے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ پورا دینداروں کو ہے دینداروں کی زندگیوں میں اکثر گناہ نکل چکے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک دو گناہ ہوتے ہیں جن کو آدمی معمولی سمجھتا ہے اور انہیں کی وجہ سے معاملہ اٹکا ہے کسی کی نظر قابو میں نہیں باقی ماشاءاللہ نوافل بھی پڑھی جا رہی ہیں ذکر بھی ہو رہا ہے تلاوت بھی ہو رہی ہے اللہ کے راستے کی محنت بھی ہو رہی ہے سارے کام ہو رہے ہیں خیر کے نظر قابو میں نہیں کسی کی زبان قابو ذرہ سے کسی کا تذکرہ ہوا غیبت ہو گئی ذرہ سے ناگباری ہوئی تو زبان گندی ہو گئی گالی گلو شروع گئی کسی کے معاملات قابو میں نہیں باقی سب کو ٹھیک ہے لیکن جہاں لہن دین کا مسئلہ آیا اور بس پزل گئی زبان کا اعتبار نہیں وعدہ پورا نہیں کرتے وعدہ کرتے ہیں دیر کر دیتے ہیں لٹکا دیتے ہیں تلاش کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر ایسا کوئی چھوٹا سا ایک گناہ ہوتا ہے جو ہمیں ذکر کی قیفیات سے محروم کر دیتا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے ہم کو سکینہ نہیں نہ حاصل ہو اور وہ چھوٹا سا گناہ جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں گزشتہ مجلس میں یہ روایت آ چکی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ عائشہ جن کو معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے ان سے بھی بچو اللہ کے ہاں ان کا بھی حساب ہم لوگ جن کو معمولی گناہ سمجھا سوچیں گناہ کیسے معمولی ہو سکتا ہے گناہ تو اللہ کی نافرمانی گناہ میں اور اللہ کی کوئی نافرمانی معمولی ہو سکتا ہے جیسے کوئی کہے میں بادشاہ کی بہت عزت کرتا دل سے ان سے بڑی محبت کرتا جاتا ہوں تو سب لوگ ایک بار سلام کرتے ہیں میں تین بار فرشی سلام کرتا ہوں پتہ نہیں فرشی سلام معلوم بھی ہے آپ لوگوں کو یا نہیں بادشاہوں کے دربار میں بلکل زمین تک جھک کر کے اور یومات کر کے اور سلام کیا جاتا تھا اس کو فرشی سلام کہا کرتا تھا لیکن بس اس کے بعد جب وہ کچھ گفتگو کرتے ہیں تو کوئی ایک چھوٹی سی گالی بھی دے دیتا تو بتلاؤ وہ بادشاہ کی پکڑ سے اور اس کی سزا سے بچے گی کسی بات بھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ نہیں صاحب یہ بات تو آپ کی میں نہیں مان سکتا اس پر تعمل نہیں کر سکتا تو وہ بچے گا پرس جب دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے اللہ سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ خالق کائنات ہیں اللہ کی کوئی نافرمانی اور چھوٹی ہو فقہ کی زبان میں گناہ سبیرہ گناہ کبیرہ کی تقسیم ہے لیکن جس کو اللہ کی عظمت کا حساس ہو جاتا ہے وہ تو سبیرہ سے سبیرہ وہ بھی کبیرہ سے کم نہیں سمیتا اسے تو ڈر لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آ جائیں اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے تو کوئی کبیرہ کبیرہ بھی نہیں رہ جائے گا اور اگر اللہ پکڑ کرنے میں آ جائے تو کسی صغیرہ کے حساب سے بھی کوئی بچ نہیں سکے ہم انسان ہیں کمزور ہیں غلطی سے کوتائی سے انجانے میں گناہ ہو گیا تو ہم جلدی سے معافی مانگ لیں توبہ کرنے الگ بات ہے کسی گناہ کو حرکیر سمجھنا کسی گناہ کو معمولی سمجھنا اور اس سے توبہ نہ کرنا یہ سمجھ کر اتا چھوٹا سا تو ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ایمان چلے جانے کا حق رہا ہے کوئی گناہ حقیر نہیں ہوتا کوئی گناہ معمولی نہیں ہوتا اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے ہمارے حضرت دامدبر کاتور بہت اسرار کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں عام طور سے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں دینداروں کے لیے جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے جو اسے نہیں چھوٹ رہا ہوتا نہ جو فیصد گناہ چھوٹ چکے ہیں کوئی ایک چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے ہم اپنی زندگی کو سو فیصد گناہوں سے خالی کریں جب یہ نیت ہو جاتی ہے اور بندہ اس پر عمل کی پوری کوشش کرتا ہے اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ معمولی نہیں سمجھتا روتا ہے تڑکتا ہے افسوس کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور پھر فوراں توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذکر میں سکینہ کی یہ نعمت نصیب فرماتے ہیں اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرماتے ہیں جب سکینہ کی یہ نعمت مل جاتی ہے اور پھر بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان بندوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہیں فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو دیکھو میں نے تو تمہارے اندر نفس بنایا نہیں تمہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ تمہاری بی بی نہ تمہارے بچے نہ تمہارے ساتھ زمین جائدات کے مسئلے نہ تمہیں کوئی کاروبار کرنا ہے نہ کمانے جانا ہے نہ کسی ضرورت کو پورا کرنا ہے تو تم مجھ کو یاد کرتے رہتے ہو تم میری عبادت کرتے رہتے ہو فرشتوں میرے ان بندوں کو دیکھو دیکھو ان کو بھوک بھی لگتی ہے ان کو پیاز بھی لگتی ہے دیکھو یہ تھگ بھی جاتے ہیں دیکھو ان کو نیند بھی آتی ہے دیکھو ان کے بی بی بچے بھی ہیں دیکھو ان کا گھر کی ضرورت بھی ہوتی ہے دیکھو ان کو کاروبار بھی کرنا ہے ان کو ملازمت بھی کرنا ہے اس کے باوجود دیکھو یہ ساری چیزوں سے وقت فارغ کر کے کتنی دل جمعی کے ساتھ کتنی یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر مجھے یاد کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں دنیا کا خیال بھی نہیں آ رہا اس وقت جب یہ مجھے یاد کر رہے ہیں اس وقت ان کے دل میں دنیا کا خیال بھی نہیں آ رہا اور باقی دوسرے عوقات میں بھی اللہ کی جو نیک و مقبول بندے ہو جاتے ہیں دنیا ان کے دل سے نکل چکی ہوتی ہے وہ دنیا کے جتنے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ضرورت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا حکم مورا کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جو کو خلال روزی سے کھیلاؤں اور حرام روزی سے بچاؤں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ حلال لکمہ کھاؤ اس لیے میں محنت کرا ہوں تو دل میں ہر وقت اللہ کا خیال رہتا ہے دل میں ہر وقت اللہ کی آدھ رہتی ہے کاروگار بھی کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کھانا بھی کھا رہے ہیں اس لیے اللہ کا حکم ہے بھئی میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو کام کیسے کروں گا اور یہ کھانا تو میرے لئے اللہ نے بنایا دیکھو یہ روٹی بھی میرے لئے اللہ نے بنایا یہ چاون بھی میرے لئے اللہ نے بنایا یہ گوشت اور سبزی بھی میرے لئے اللہ نے بنایا یعنی دل اللہ ہی بیاد کر رہا ہوتا ہے پانی پی رہے ہوتا ہے ہاتھ میں پانی کا دلہ سوتا ہے اور وہ سوچتے ہیں اللہ کی کتنی مہربانی ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے مجھ کو یہ میٹھا پانی عطا فرمایا ہے یہ پانی تو سمندر میں تھا اور سمندر کا پانی کتنا کھا رہا ہوتا ہے سمندر کا پانی ایک گھوٹ نہیں چکھا جا سکتا دسیوں مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ سمندر کے کسی جہاز میں لوگ سفر کر رہے ہیں توفان آیا جہاز ٹوٹ گیا چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں امرجنسی کے لیے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے لیکن سمندر کی گہرائی میں تھے ساحل بہت دور ہے اب وہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور اس کشتی میں پانی نہیں تھا سمندر میں ہوتے ہوئے ایک ایک کر کے پیاس سے مر گئے ایسے ہاتھ ہوتے رہے ہیں سمندر میں اور پیاس کی وجہ سے مر گئے اس لیے کہ سمندر کا پانی کوئی پی نہیں سکتا ہم اور آپ جو پانی بیتے ہیں وہ سمندر کا پانی ہے کس نے اس کو صاف کر کے میٹھا بنا کے ہمیں دیا اللہ نے بھاپ بنایا بھاپ بنا کے اسے اڑایا وہ پانی بادلوں میں گیا پھر وہ بارش بن کر کے برسا پھر ہم کو وہ پانی ملا اور پھر ہم اس پانی کا بہت زیادہ اسٹاق بھی نہیں کر سکتے تھے تو اللہ نے اسی پانی کو برز و بنا کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اسٹاق کیا اور اس اسٹاق میں سے تھوڑا تھوڑا سا گل گل کر کے وہ ندیوں میں آتا ہے وہ پہاڑوں کی جو اندر اندر جڑے چلتی پہاڑوں کی جڑے ہوتی زمین کے اندر ان جڑوں کے ساتھ ساتھ اندر سوتوں میں پانی آتا ہے وہی پانی ہم کو بورنگ کے ذریعے بلتا ہے وہی پانی ہم کو پروڑ چشموں کے ذریعے بلتا ہے اور ہم پیتے ہیں وہ کھارا پانی وہ نمکین پانی اللہ نے ہمارے پینے کے لیے میٹھا بنا کر ہمیں عطا فرمایا ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب دل ذاکر ہو جاتا ہے جب دل جاری ہو جاتا ہے ہاتھ میں پانی کا گلاس آتا ہے اور اسے اللہ کی یاد آتی ہے اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ نے کھارے پانی کو میرے لیے میٹھا بنا دیا اب وہ جب پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ سمجھ کر پڑتا ہے میں اللہ کے نام سے یہ پانی پی رہا ہوں اس لیے کہ یہ پانی میرے لیے اللہ نے تیار کر کے بھیجا ہے اور میں نے اس کا کوئی پیمنٹ نہیں کیا ایک بوتل کہیں سے پانی خریدو تو پیسے دینے پڑتے ہیں ایک گلاس پانی کہیں سے خریدو تو پیسے دینے پڑتے ہیں اور ساری زندگی جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں اللہ کا ہمیں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا یہ وارٹر سپلائی والے جو ہم سے پیسے لیتے ہیں وہ صرف سپلائی کا پیسہ لیتے ہیں وہ پانی کا پیسہ تھوڑی لیتے ہیں پانی کے تو کوئی قیمت نہیں آدھا کر سکتا ہے اتنا قیمتی ہے پانی یہ تو صرف سپلائی کے پانی پیسہ لیا جاتے ہیں تو اللہ کو ہم نے کوئی پیسے نہیں دیئے تھے ہمارا کوئی حق نہیں تھا اللہ کے زمین خالص اللہ کی رحمت ہے خالص اللہ کی مہربانی ہے اللہ رحمان و رحیم ہے اللہ تعالی ہم کو یہ پانی دے رہے ہیں تو جب دل ذاکر ہو جاتا ہے پھر انسان دنیا کے سارے کام کرتا ہے اور اس کا دل دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہر کام کرتے وقت تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کھانا کھاتے وقت اس کی زبان کو کھانے کا مزہ مل رہا ہوتا ہے اس مزے پر بھی اس کا دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی ناک کو کھانے کی خوشبوں مل رہی ہوتی ہے اس خوشبوں پر بھی اس کا دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا پیڑ بھر رہا ہوتا ہے اس کا میدہ بھر رہا ہوتا ہے طاقت آ رہی ہوتا ہے اس طاقت پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور سوچتا ہے آپ سوچیں ہم جو روٹی کھاتے ہیں جو گیہوں کھاتے ہیں گیہوں کیا ہے مٹی تو ہے نا کبھی زمین کھوت کر کے دیکھیں اندر کہیں گیہوں ہوتا ہے خالص مٹی ہے اس مٹی کو اللہ نے گیہوں بنا کر ہمیں دیا اسی مٹی سے اللہ نے چاول بنا کر ہمیں دیا اسی مٹی سے اللہ نے ترہ ترہ کی دالیں بنا کر ہم کو دی اسی مٹی سے اللہ نے سبزیاں تیار کر کے ہم کو دیا اسی مٹی سے اللہ نے گوز بنا کر کے ہم کو دیا ہم مٹی کھا نہیں سکتے لیکن اسی مٹی کو اللہ نے ہمارے لئے کھانے کے قابل بنا دیا سمندر کا کھارا پانی ہم پی نہیں سکتے اسی کھارے پانی کو اللہ نے ہمارے لئے پینے کے قابل بنا دیا جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر انسان دنیا کا کوئی کام چھوڑتا نہیں ہے لیکن اس کا دل دنیا سے نہیں لگتا ہر چیز میں اس کا دل اللہ کو یاد کرتا ہے اور ہر وقت اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہوتی ہے انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے کھانے کے لئے اور دب جل جاری ہو جاتا ہے تو اس کھانے سے اس کے دل میں اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے پینے کے لیے اور جب دل جاری ہو جاتا ہے تو اس پینے سے اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے زمین جائدات کے لیے جب اسے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے اور جب اللہ کی محبت معلوم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اپنے گھر کے ذریعے اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اس کے اپنی جائدات کے ذریعے اسے قالو یہ جائدات نہ میری ہے نہ مجھ سے پہلے کسی کی تھی نہ میرے بعد میں کسی کی ہوگی یہ جائدہ صرف زمین کی ہے ان الارض للہ یورسوہا من یشاؤ من عبادہ والعاقبت للمتقین ساری زمین اللہ کی ہے اللہ جسے چاہتے ہیں کچھ دنوں کے لیے دے دیتے ہیں اچھا انجام تو تقوے والوں کا ہے اب وہ سوچتا ہے اللہ نے مجھے گھر دیا اللہ کی کتنی محرمانی ہے کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑا بھی نہیں جو پلاسٹک کی جگیوں میں رہتے ہیں جن کے پاس اپنی جگہ نہیں اللہ نے مجھے گھر دیا تو اس گھر سے بھی اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اتنی خوبصورت اتنی چاہنے والی اتنی محبت کرنے والی ہر خوشی اور غمی میں میرا ساتھ دینے والی بیوی اللہ نے مجھے عطا فرمائے اللہ کا احسان ہے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اتنے پیارے اتنے فرما بردار اتنے نیک بچے اللہ نے مجھے عطا فرمائے اللہ ان کو بھی گناہوں سے بچائیے مجھے بھی گناہوں سے بچائیے اللہ جیسے یہاں آپ نے ہم سب کو ایک گھر میں رکھا ہے اللہ جنت میں بھی ہمیں ساتھ ساتھ رکھئے گا اللہ جیسے آپ نے یہاں کی تکلیفوں سے بچایا اللہ قبر کی تکلیف سے بھی بچا دیجئے گا ہر وقت جب دل ذاکر ہو جاتا ہے جب دل زندہ ہو جاتا ہے یہ سکینے کی کیفیت جو حاصل ہوتی ہے ہر وقت اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی رہتی ہے اللہ کا تعلق بڑھتا رہتا ہے وہ ساری چیزیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں پھر وہی ساری چیزیں انسان کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائیں پھر ہماری دکان بھی ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے پھر ہمارا گھر بھی ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے پھر ہمارا کاروبار بھی ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے اور جو دکان بندے کو اللہ سے قریب کر رہی ہو بندہ اس دکان میں بیٹھ کر اللہ کی نا فرمانی کرے گا بندہ اس دکان میں جھوڑ کرے گا جو روزی اس کو اللہ سے قریب کر رہی ہے اس روزی کی خاطر وہ اللہ کی نا فرمانی کرے گا وہ تو ڈرے گا کرنا فرمانی ہوگی تمہا اللہ سے دور ہو جاؤں گا اور میں اللہ سے دور نہیں ہو سکتا میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں میں بڑا سے بڑا نفسان برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں اللہ سے دور نہیں ہو سکتا جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو انہی انسانوں کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ دنیا کے لئے جھگڑا کریں گے دیکھو انہوں نے میرے لئے ساری دنیا کو چھوڑ رکھا ہے دیکھو انہوں نے میرے لئے ساری دنیا کو دل سے نکال رکھا ہے اس میں کرول پتی عرب پتی سیڑ بھی ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کہیں گے دیکھو اس کو دیکھو میں نے اس کو کرولوں کی دولت دیئے اور اس نے دل سے میرے سوا سب کو نکال رکھا ہے اس کے دل میں صرف میری محبت دیکھو میں نے اس کو کتنی جائدات دیئے دیکھو میں نے اس کو کتنا بڑا کاروں مار دیا اس کے باوجود اس کے دل میں صرف میری محمد ہے یہ میرے خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے لیکن ساری نعمت کی خاطر مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کتنا قابل فقر ہے تو اللہ فرشتوں پر فرشتوں کے درمیان ایسے انسانوں پر فقر فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح حضرت ابو صفیان کے بیٹے ہیں حضرت ابو سعیر خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں خرج معاویہ تو علی حلقت فی المسجد مسجد میں کچھ لوگ بیٹے ہیں صحابہ اکرام کے دلوں کا کیا کہنا صحابہ کے دل تو ایسے جاری تھے ایسے زندہ تھے کہ بس اس کی کوئی ایک اس کیفیت کا کوئی ایک قطرہ اللہ کہے مجھے آپ کو نصیب ہو جائے تو ہمارا تو کام بن جائے جیسے کوئی بہت بڑا عربوں پتی آدمی ہو تو اس کی دولت کا اگر ایک فیصد ہمیں آپ کو مل جائے تو ہم تو مالدار ہو جائیں گے اور بہت سو کرونوں کی دولت ہو جائے گی اگر اس کی دولت کا ایک فیصد اسی طرح صحابہ اکرام کو اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کا جو مقام آسل تھا خدا کی قسم اس کا کوئی ہے قطرہ ہمیں آپ کو مل جائے تو ہم وقت کے ولی قابل بن جائے اللہ کے لئے مل جائے اور پھر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے قطرہ کیوں ملے اللہ کے لئے سمندر مل جائے خوبتہ فرمائے اللہ سے تو خوب بڑھ کے باننا چاہیے دنیا میں قناعت کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ضرورت کی روزی مل گئی بس بہت کافی ہے لیکن اللہ کے محبت میں اللہ کے معرفت میں قناعت کی ضرورت نہیں ہے وہاں تو جتنا ملتا جائے خود بخود تمنا بڑھتی جاتی ہے اور جتنی تمنا بڑھتی جاتی ہے اتنا اللہ اور دیتے جاتے ہیں اور ملاتے جاتے ہیں تو صحابہ اکرام بیٹھے تھے مزید میں حلقہ بنا کر بیٹھے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے حضرت معاویہ تشریف لائے اور فرمایا مَا أَجْلَسَكُمْ یہ بتلاو تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے قَالُوا جَلِسْنَا رَزْكُرُ اللَّهِ انہوں نے کہا اللہ کو یاد کرنے بیٹھے ہیں ہم یہاں اللہ کو یاد کرنے بیٹھے ہیں صحابہ اکرام کا یہ حال تھا تھوڑا سبس تو مل جاتا تھا بیٹھ جاتا تھا کیوں اللہ کی یاد میں تو ہر وقت تو ان کا دل لگا لیتا تھا دنیا کی کام تو وہ کرتے تھے وہ ضرورت کی وجہ سے کھانا بھی ضرورت ہے پینا بھی ضرورت ہے سونا بھی ضرورت ہے کمانا بھی ضرورت ہے ضرورت پوری ہو گئی تو جو اصل مقصد ہے اللہ کی یاد دو منٹ کا وقت مل گیا تو یاد کر لیں پانچ منٹ کا وقت مل گیا تو یاد اگر اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ قیفیات دے دینا تو پھر ہم بھی وقت کی قدر کرنے لگے پسید میں آئے سنت پڑھ لی دس منٹ باقی ہی جماعت میں مرحبہ بیٹھ گئے مرحبہ کر چکے ہیں جلدی سے تلاوت کر لیں ارے نہ ہوگا ایک پارہ ادھا پارہ ہو جائے گا پاؤ پارہ ہو جائے گا اتی دیر تک اللہ سے باتیں تو کریں گے دو رکو ہو جائے گا تیر رکو ہو جائے گا وقت کی قدر کرنا سیکھیں حضرات صحابہ اکرام وقت کی قدر کرتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے بھئی جانا ہی ہے گھر جانا ہے کھانا کھانا چلو دس منٹ رک جاتا ہوں اللہ کو یاد کر لیتا ہوں پھر چاہ جانا ہوں نکلے تو ابھی قیامت آ جائے گی اور باہر جا کر کے چپل پہنے کی جگہ پر کھڑے ہو گئے کسی سے بات کریں تو دس منٹ گزر گیا پندرہ منٹ گزر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ابھی اللہ کی یاد بس ہی نہیں ہے ورنہ وہ دس پندرہ منٹ اندر گزرتا ہوں گھر جب جانا ہوگا تک جاؤں گا اتنی در میں اللہ کو یاد کر لوں اتنی در ذکر کر لوں تلاوت کر لوں مراغبت کر لوں تذبیر پڑھ لوں دروش شریف پڑھ لوں اس کے بعد میں جاؤں گا اس کے بعد جا رہے ہیں اب راستے میں کوئی کام نہیں ہے دروش شریف پڑھتے ہو چلے جا رہے ہیں کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھتے ہو چلے جا رہے ہیں وقوف قلبی کا احتمام کر رہے ہیں دل اللہ سے لگائے ہوا ہے یہی سب قیفیات کی حضرات صحابہ اکرام کی جنہوں نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے راضی ہیں وہ اللہ سے راضی ہیں ان قیفیات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے ہر چھوٹا تاجر بڑے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے نا میں بھی اتتا بڑا ہو جاؤں میرا بھی اتتا بڑا کاروبار ہو جائے ہمیں بھی ایمان میں صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے ہمیں بھی صحابہ جیسے قیفیات حاصل ہو جائے ہمیں بھی صحابہ کی طرح اللہ کی اور اللہ کی رسول کی محبت حاصل ہو جائے اس لئے بھی جب قبر میں جائیں گے تو یہی چیزیں تو کام آئیں گے ہمارا مال ہماری دولت یہ چیزیں تو قبر میں ساتھ جائیں گے نہیں یہی چیزیں کام آئیں گے تو تھوڑی در بیٹھے ہوئے تھے حضراتِ صحابہ اکرام حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا اللہ کی قسم کھا کر بتلاو صرف اسی لئے بیٹھے ہو کیا سوچا ہوگا لوگوں نے کیا کہے رہی اللہ کی قسم کھا کر بتلاو تو وہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اسی لئے بیٹھے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے فرمایا اما انی لمستحلفكم تحمتن لکو میں نے تم سے قسم اس لئے نہیں کھلوائی کہ مجھے تمہاری نیتوں میں کوئی شبہ ہے حضرتِ معاویہ فرما رہے ہیں میں نے تم سے قسم اس لئے نہیں کھلوائی کہ مجھے تمہاری نیتوں میں کوئی شبہ ہے میں تم کو ایک واقعہ سناتا ہوں وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ أَقَلْ لَعَنْهُ حَدِيثًا بِنِّي اور دیکھو میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قریب تھا میرا ہر وقت حضور کے پاس آنا جانا رہتا تھا میرا زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزرتا تھا حضور مجھے قرآنی آیات دکھنے کے لیے بھی بلاتے تھے میں قاتبِ وحیمی تھا اس کے باوجود تم لوگ دیکھتے ہو کہ میں بہت کم روایتیں نقل کرتا ہوں میں بہت کم احادیث نقل کرتا ہوں اب میں تم کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِّنْ اصحابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ هَا هُنَا ایک مرتبہ بعض صحابہ اکرام اسی طرح حلقہ بنا کر بیٹھے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر کے آئے حضور کا گھر اوہ مسجد ایسی ایسی دروازہ ایسی تھا حضور کا گھر حضور باقائدہ گھر سے نکل کر کے آئے اور صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھ کر کے حلقہ بنا کر کے اللہ کو یاد کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے پوچھا مَا أَجْلَسَكُمْ هَا هُنَا یہاں کیسے بیٹھے ہیں آپ لوگ کیا مقصد ہے آپ لوگوں کے یہاں بیٹھنے کا قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَن نَبِهِ عَلَيْنَا حضور ہم یہاں بیٹھ کر ہم کی دولت نہ دی ہوتی اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت نہ دی ہوتی تو آج ہمارا کیا حال ہوتا ہم کہاں بھٹک رہے تھے ہمارے آبا اوہداد کہاں بھٹک رہے تھے کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمارے درمیان آپ کو مبوض فرمایا اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا بس اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے حضور نے فرمایا قسم کھا کے بتلاو اور کوئی مقصد تو نہیں ہے صرف اسی مقصد سے بیٹھے ہو انہوں نے کہا حضور اللہ دوائے ہیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہم صرف اللہ کو یاد کرنے کے لئے بیٹھیں تو حضور نے فرمایا سنو مجھے تمہارے اوپر کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں تم سے قسم لوں وجہ یہ ہے ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ حضور آپ کے جو امتی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ فرشتوں کے درمیان ان پر فقر کر رہے ہیں اس لئے میں آیا تھا کہ آخر کونسا تمہاری نیت ہے کونسا تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی فقر کر رہے ہیں تو یہ خوشخبری سنائی لیکن یہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لئے تمام ایمان والوں کو سنائی ہے کہ جن کا دل اللہ سے اس طرح لگ جائے گا جو ذکر کی اتنی محنت کر لیں گے کہ ان کا دل ذاکر ہو جائے اور ان پر سکیرہ کا نزول ہونے لگے تو جب بھی وہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے تنہائی میں بیٹھ کر کے یاد کریں یا مجمع میں بیٹھ کر کے یاد کریں اللہ ان پر فخر فرمائیں گے اللہ ان کا تذکرہ فرمائیں گے وہ مجمع میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ مجمع میں ان کو یاد کریں گے وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے اللہ تنہائی میں ان کو یاد کریں گے وہ دل میں اللہ کو یاد کریں گے اللہ اپنے دل میں ان کو یاد کریں گے کسی خوش نصیدی ہے اللہ اپنے دل میں ہمیں یاد کریں ہمیں یاد رکھیں ہمارا کیا دل چاہتا ہے جو حاکم ہے جو دولت مند ہے وہ ہمیں بھول نہ جائے ہمیں یاد رکھے کسی حاکم سے تعلق ہو جائے ہمیں بھول نہ جائیے گا ہمیں یاد رکھے گا یعنی جب ہمیں یہ یاد رکھے گا تو ہر موقع پر ہمارا کام بن جائے گا کوئی بادشاہ ہے اگر ہم کو یاد رکھے گا جب انعامات تقسیم کرے گا تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملی جائے گا اور بادشاہ کا چھوٹا انعام بھی ہمارے لئے بہر بڑا ہو جائے گا اور اگر اللہ ہمیں یاد رکھیں جب ہم اللہ کو ہر وقت یاد کریں گے اور یہ دل کی قیفت ہے ہر وقت یاد رکھنا یہ دل کا عمل ہے اللہ ہمیں اتنی محنت کرنے کی توفیر دے اتنی محنت کرنے کی توفیر دے اتنا ہم وقوف قلبی کا احتمام کریں اتنا مرابع کریں اتنا گناہوں سے بچیں کہ ہمارا قلب ذاکر ہو جائے ہمارا دل ہر وقت اللہ کو یاد کرنے لگے تو پھر اللہ بھی ہمیں ہر وقت یاد رکھیں گے اور جب اللہ ہمیں ہر وقت یاد رکھیں گے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایک بات یاد رکھیں کوئی دشمن ہم کو ستائے یہ ہمارا نقصان نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ کسی دشمن کو موقع دے دے وہ ہمارا ہم کو ستائے اور صبر کی برکت سے ہمارے درجات بلند ہو آپ سوچیں بینک میں پیسہ رکھا ہے تو آدمی بیلنس دیکھتا ہو اتنا ہے میرے پاس کہیں زمین بھک رہی ہے جا کر کے دے دیتا ہے بیلنس ختم ہو گیا نا نقصان ہوا کی فائدہ ہوا وہ مطمئن ہوتا ہے یعنی ہم لگا دیا نا پاس سال کے بعد دس سال کے بعد بیس سال کے بعد میرے لئے یا میرے بچوں کے لئے اس زمین کی قیمت دو گنا ہو جائے گی پانچ گنا ہو جائے گی دس گنا ہو جائے گی اور اگر اسے امید ہو یہاں تو بہت زیادہ قیمت بڑھ جائے گی تو آدمی اس کو اپنا نقصان سمجھتا ہے یا نفع سمجھتا ہے حالانکہ بظاہر تو پیسہ چلا گیا بلکل اسی طرح سے اگر اللہ راضی ہے اور آخرت میں ہماری ترقی ہو رہی کوئی ہمیں ستا رہے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں ہمارا تو انویسٹ ہو رہا ہے نقصان نہیں ہو رہا حتیٰ کہ کوئی ہمیں مار بھی ڈالے تب بھی ہمارا نقصان نہیں ہو سکتا ہمیں تو شہادت کی موت مل جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اللہ کی اصل حفاظت یہ ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو بچا کر کے رکھے اللہ ہمارے قلب کی قیفیات کو بچا کر کے رکھے ساتھ میں چونکہ ہم انسان ہیں کمزور ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ دنیا کی تکلیفوں سے بھی ہمیں بچاتے ہیں لیکن اصل اللہ کی حفاظت کا تعلق ہمارے ایمان سے اگر کسی کو زندگی میں کوئی کانٹا بھی نہیں چوبا کبھی زندگی پر بھوک کی تکلیف نہیں ہوئی پیاس کی تکلیف نہیں ہوئی بہت اچھا گھر ملا سارا آرام ملا اور وہ بڑا خوش ہے میں تو بڑے آرام سے ہوں لیکن وہ ایمان سے محروم ہو گیا اور اسے کفر کی موت مر کر کے دنیا سے جانا پڑا تو جب قبر میں عذاب شروع ہوگا تب اسے پتا چلے گا میری تو حفاظت نہیں ہو سکی تمہیں تو بڑے خطرے میں اور جو ایمان کے ساتھ چلا گیا اس سے تو پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی تکلیف ہوئی ہوئی تھی ایک مرتبہ وہ جنت کی جہاں ہوا پائے گا اور خلدو پائے گا اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی تکلیف ہوئی تھی وہ کہے گا نہیں مجھے تو پتہ نہیں تکلیف کسے جس کو اللہ یاد کریں اس کا کوئی کچھ بھی بار نہیں سکتا اور جس سے اللہ ناراض ہو جائیں ساری دنیا مل کر کے اس کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتی اس کا فائدہ نہیں کر سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اصل میں میں تو اس لیے اٹھ کر کے آیا ہوں اس لیے تم لوگوں سے قسم لے کے پوچھا مجھے تمہارے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے میں نے تو اس لیے پوچھا کہ جبریل امین نے آ کر کے مجھے اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر فخر کر لے اللہ یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی یہ مسلم کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت دی شفاتا جب میرا بندہ مجھے احق کرتا ہے اور جب میرا نام لینے میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں چھپکے چھپکے یاد کریں چاہے زور سے نہ کہے چھپکے چھپکے یاد کریں ہونٹ ہلتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر بتلایا کہ قلب کا جو ذکر ہے وہ زبان کے ذکر سے بہت افضل ہے اس کا اور بڑا مقام ہے اس لئے کہ زبان کا ذکر تو تبھی ذکر بنے گا جب قلب ذاکر ہوگا اگر قلب غافل ہے تو زبان کا ذکر صرف بول ہوگا وہ ذکر نہیں بنے گا کت قلب بھی ذکر کر رہا ہے اور بندے کو توفیق مل رہی ہے وہ زبان سے بھی اللہ کا نام لے رہا ہے زبان سے بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ کہہ رہا ہے اللہ کو اکبر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے یا درود شریف پڑھ رہا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد درود شریف میں دونوں چیزیں حضور پر درود و سلام بھی ہے اللہ کا ذکر بھی ہے اس لئے کہ جب وہ اللہ کا نام لے رہا ہے اللہ فمسلی علی سیدنا محمد اے اللہ آپ درود پہنچا دیجئے آپ سلام پہنچا دیجئے اسی لئے جو لوگ ڈائریکٹ بھیجتے ہیں وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے جو ڈائریکٹ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں تو اللہ کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نہ تو ہمیں ڈبل نعمت عطا فرمائی ہے کہ ایک ساتھ درود اور سلام کا توفہ بھی پہنچے اور ہمارا ذکر بھی ہو ہماری یاد بھی ہو تو اس نعمت سے ہم اپنے آپ کو کیوں محروم کریں تو جب قلب بھی ذاکر اصل قلب کا ذاکر ہونا ہے قلب پر محنت کرنی پڑتی صرف زبان سے اللہ کا نام لینا کافی نہیں قلب ذاکر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں اللہ کا نام لینے میں تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یہ روایت جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی اللہ تعالی انشاءت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ تعالی انشاءت فرماتے ہیں بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسی معاملہ کرتا ہوں اسی کو بنیاد بنا کر ہمارے حقابل نے کہا کہ جب بندہ مراقبے میں یہ گمان لے کے بیٹھتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی رحمت اتارتا ہے یہ تو حدیث میں بادہ آیا نا کہ دل میں سکینہ نازل ہوتا ہے رحمت گھل رحمت چھا جاتی ہے تو رحمت کا آنا تو ثابت ہے اب جب بندہ یہ گمان لے کے بیٹھتا ہے کہ اس وقت میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور وہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسی وقت اس کے دل میں اپنی رحمت اتارنا شروع کر دیتے ہیں اَنَا عِنْدَ بَنِّ عَبْدِ بِي میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسی معاملہ کرتا ہوں وَأَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب مرامبہ کرتے ہیں تو ہم سب دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئِن ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِن خَيْرِ مِّنْهُم اور اگر وہ مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے میں ان سے اچھے مجمع میں اس کو یاد ہم یہاں مجمع میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو فرشتوں کے مجمع میں یاد کر رہے ہیں اور یقیناً فرشتوں کا مجمع ہمارے مجمع سے اچھا ہے ایک صاحب نے سوال کیا کسی اللہ والے سے کہنے لئے کہ جب مجمع میں یاد کیا جاتا ہے تو اللہ اس سے اچھے مجمع میں یاد کرتے ہیں تو اگر ذکر اگر یاد کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سامنے سننے والے صحابہ اکرام ہیں اور اللہ کے پاس سننے والے فرشتے ہیں تو اس سے اچھا مجمع کیسے ہوا اس مجمع میں حضور جیسا کیسے ہوا حضور کے برابر کون ہوا تو ان اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ دیکھو اچھا مجمع وہ اس اعتبار سے ہوا کہ اس مجلس میں میرے مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس مجلس میں میرے مجلس خود پر بردگار عالم ہیں یہاں یاد کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں یاد کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہے اس اعتبار سے وہ مجمع چھانے ہو اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس قابل بنا دے میرے دوستو مرنے کے بعد یہی چیز کام ہے یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے یہی ہمارا اصل زخیرہ ہے اور اگر ہمارا قلب ذاکر ہو گیا ہم نے تھوڑی سی محنت کر لیا تو پھر انشاءاللہ ہمارا کاروبار ہماری بھاگ دوڑ اور ہماری گھر کی مصروفیار یہ سب بھی ہمارے لئے آخرت بنانے میں مددگار بن جائے گی موعین بن جائے گی یہ سب کبھی ہمیں عجر ملے گا اور اگر ہمارا دل ذاکر نہیں ہو سکا اور اس کی غفلت نہیں دور ہو سکی تو پھر یہ سب کچھ ہمارے لئے رکاوٹ بن جائے گی اور موت کے وقت میں اور مرنے کے بعد یہ سب کچھ حسنت بن جائے گا جس کا جتہ بڑا کاروبار ہوگا جس کے بعد جتنی زیادہ نعمتیں دنیا میں نہیں ہوں گی اس کو اتنا زیادہ افسوس ہو رہا اور اگر یہ سب کچھ ذکر کے ساتھ ہو تو پھر جتنی نعمتیں ہوں گی اتنا زیادہ اس کو خوشیاں بلے گی انشاءاللہ تو اللہ ہمارا کاروبار ختم نہ کرائے اللہ ہمیں روزی سے محروم نہ کرے لیکن اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور کرے اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت نکال دے اس کے لئے ضروری ہے روزانہ پابندی کے ساتھ معمولات کیے جائیں گناہ سے اپنے آپ تو سو فیصد بچایا جائے اپنے کو اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا جائے جس بڑے کے ذریعے بھی ہم نے رشتہ قائم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالی سے اپنے کو اس بڑے سے جوڑ کر کے رکھیں اس کی ہدایات پر عمل کریں اور یہ رجب کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ بھی آدھا گزر گئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان کا بڑے شوف کے ساتھ انتظار شروع کر دیتے تھے اور رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اگر ابھی سے ہم لوگ رمضان کی تیاری کریں ذرا تلاوت بڑھائیں اور تلاوت میں توجہ بڑھائیں پوری ایک سوئی ایسا نہیں تلاوت میں کرنے تم یہ کرنے پھر بڑھنے لیتے ہیں تھوڑا وقت فارق اگر کوئی بہت ضروری کام آگیا ہے بند کریں پوری شروع موبائل پہ پڑھنے سائیڈ پہ رکھیں جو کام ہے وہ کر لیں اس کے بعد پھر پوری ایک سوئی کے ساتھ پڑھیں لیکن توجہ کے ساتھ تلاوت تلاوت کی مقدار بھی بڑھائیں تلاوت میں توجہ بھی بڑھائیں ذکر کی مقدار بھی بڑھائیں ذکر میں توجہ بھی بڑھائیں روز آنا سو بھو شک چاہے کوئی جتنا مصروف ہو ساری مصروفیات کے باوجود آدمی کھانا کھانے کے لیے وقت نکال لیتا ہے پانی پینے کے لیے وقت نکال لیتا ہے سونے کے لیے وقت نکال لیتا ہے بیت الخلہ جانے کے لیے وقت نکال لیتا ہے جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جس کے سبب کوئی اور چیز آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے اللہ کی آج اس کے لیے کیسے وقت نہیں نکلتا اس لئے یہ تیہ کریں جب بندہ تیہ کر لیتا ہے تو اللہ بدت کرتے مجھے ہر حال میں وقت نکالنا ہے صبح اور شام کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ہے مجھے مراربہ کرتا مجھے اللہ کی آج میں کھو جانا ہے اور اپنے نگاہوں کی نگرانی کرنی اپنے کانوں کی نگرانی کرنی اپنے زبان کی نگرانی کرنی زبان سے غیبت نہ ہونے پائے زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکلنے پائے انشاءاللہ اگر نگاہوں کی زبان کی کانوں کی اور خیالات کی رفاظت ہو گئی تو اللہ شرمگاہوں کی بھی رفاظت فرما دیں گے اللہ بڑے گناہوں سے بھی بچا لیں اتنا کام کرنے کا سب پتہ ارادہ کریں اور توبہ تو ایسا عمل ہے کہ جتنی ملتبہ کیا جائے کم ہے اس لئے پھر سے توبہ کو تازہ کریں بار بار توبہ کریں اللہ تعالیٰ نے اللہ ان لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو بہت توبہ کرتے ہیں اور اللہ ان کو بہت مسئل کرتے ہیں جو پاک ساف رہتے ہیں یعنی بتلایا جیسے تم اپنے جسم کو بار بار دھوتے ہو جیسے تم اپنے کپنوں کو بار بار دھوتے ہو ساف پاک کرنے کے لئے اسی طرح بار بار توبہ کیا کرو اپنے دلوں کو پاک ساف کرنے کے لئے اللہ کو بہت توبہ کرنے والے اور بہت پاک ساف رہنے والے اور اسی جملے میں ان اللہ یحب توابین یہ بھی اشارہ ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تم یہ نیت کر لوگے کہ تم کبھی گناہ نہیں کروگے تو فرشتے نہیں بن جاؤگے پھر بھی تم سے گناہ ہوگا لیکن پھر تم گناہ کو حقیر نہیں سمجھ رہے ہوگے گناہ کو معمولی نہیں سمجھ رہے ہوگے گناہ ہو جائے گا نادیم ہوگے شرمندہ ہوگے اور فوراں توبہ کروگے کہ اللہ غلطی ہوگئی معاف کر دیجئے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں تو وہ وہی کرے گا نا جس سے غلطی ہوگی جس سے گناہ ہوگا اس لئے گناہ مایوسی کی چیز نہیں ہے گناہ کو معمولی سمجھنا مایوس ہے گناہ کو معمولی سمجھنا خطرناک چیز ہے گناہ سے بچنے کی پوری کوشش ہو شیطان گناہ کرا دے ہم توبہ کرے جب شیطان پوری طاقت لگا کر کے گناہ کرا دیتا ہے اور بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں تو شیطان کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی میرا اتنا ٹائم گیتا ہوگیا میری اتنی محنت زائے ہوگی اتنی محنت کر کے میں نے اس کو پسایا اور اس نے توبہ کر لیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا میری تو ساری محنت زائے ہوگی تو شیطان کی جو پریشانی ہوتی ہے نا اس پر اللہ مسکراتے اور پھر شیطان محنت کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر بندہ توبہ کرتا ہے پھر شیطان محنت کرتا ہے گناہ کرتا ہے پھر بندہ توبہ کرتا ہے جو نہ سمجھنے بہت سو آج تو یہی شروع کر دیں گے آج سے تو گناہ کریں گے تو نہیں گناہ کریں گے نہیں نیت یہ ہے کہ گناہ نہیں کریں گے بچنے کی پوری کوشش کریں گے اور اگر ہو جائے تو دل میں شدید بیچے نہیں ہو اور پھر توبہ کریں پھر بیچے نہیں ہو پھر توبہ کریں ساری زندگی اگر اسی طرح گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا مقوم یہ قیامت کے دن اللہ کہیں گے میرے اس بندے کو استقامت کی قیفیت حاصل تھی زندگی بھر شیطان اس سے گ گناہ کراتا رہا ایک مرتبہ بھی گناہ سے راضی نہیں ہوا ہمیشہ توبہ کرتا رہا اس کو کھڑا کرو ان لوگوں کے ساتھ جن کو استقامت کی نعمت حاصل تھی اور اس کے سارے گناہوں کی سزا اس شیطان کو دو کم بقت کو دو اس کو رکنے نہیں دیتا تھا ٹکنے نہیں دیتا تھا بار بار اس کی توبہ توڑوا دیتا تھا اس لئے ہم سچی پکی توبہ کریں سچا ارادہ کریں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں اللہ کو خوب یاد کریں گے اور برابر استغفار کریں گے برابر توبہ کرت گناہ تو ہم سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا اس لئے برابر توبہ کرتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت بھی کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکامی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب اليہ برحمتک یا ارحماللہ اللہ تعالی اس طوبہ کو قبول فرمائے توٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے جو نئے احباب ہیں وہ معاملات کے کارڈ پرانے احباب سے حاصل کرنے ہیں معاملات سمجھ لیں معاملات کی پابندی کریں انشاءاللہ پابندی کرنے میں بہت نفع ہوگا دعا سے پہلے تھوڑی در مراقبہ کرنے آنکھیں بن کرنے سر کو چھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں سنگا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے سبحانہ ربی علی 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 ورہب اللہ صلی علی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد المبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پر وردگار ہے آنے مام آپ کے آج سے کمزور بند ہیں اللہ ہمارے دلوں کی گندی کی دور فرمہ دیجئے اللہ ہم سے دو پہر کی دھوب برداشت نہیں ہوتی اللہ جہنم کی آگ سے بچھا دیجئے اللہ جہنم کی آگ سے بچھا دیجئے اللہ جہنم کی آگ سے بچھا دیجئے اللہ تو نیم نہیں آتی اللہ قبر کے عذاب سے بچا دیجئے قبر کے ساپو اور بچوہ سے بچا دیجئے اللہ قبر کی تنگی سے بچا دیجئے اللہ اپنے دنیا میں بے حساب نعمتیں عطا فرمائیے اللہ ان نعمتوں میں کھو کر کے ہمیں غفلت سے بچا دیجئے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی آس سے آباد فرما دیجئے اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے اللہ آخرت کی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے اللہ آخرت کی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے اللہ روزی کی خاطر و دنیا کی ضرورتوں کی خاطر آپ کی نافرمانی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائیے اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اپنے رضا والے اعمال نصید پر بھائیے اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے ازباب سے حفاظت پر بھائیے اللہ آپ کا احسان ہے آپ کا کرم ہے آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی آپ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی آپ نے ہمیں ایمان کے ماحول میں پیدا پر بھائیے اللہ آپ کے کتنے بندے ہیں کتنی بندیاں ہیں جو دل سے سب کچھ سمجھ چکے ہیں لیکن قدم بڑھانے کی عمت نہیں کر پاتے ان کے لئے کتنی رکاوٹیں ہیں اللہ آپ نے ان ساری رکاوٹوں سے ہمیں بچا لیا ہمیں ایمان کے ماحول میں پیدا پر بھائیے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ آپ نے جن خوش نصیب بندوں پر آپ فخر فرماتے ہیں اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن آپ ہمیں بھی اگر ان میں شامل فرمائی لیں تو اللہ یہ آپ کا کرم ہوگا ہمارا کام بن جائے گا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائی لیجے اللہ ہمیں بھی شامل فرمائی لیجے اللہ ہمارے دلوں پر بھی سکینہ نازل فرمائی لیجے اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت و معرفت سے بڑھ دیجے اللہ ہم سب کو نور نسبت عطا فرمائی لیجے دلوں کی ظلمت و تاریخی دور فرمائی لیجے دلوں کو اپنی نزبت کا نور عطا پر با دیجئے اللہ ہم سب کو ولایت نصیب پر با دیجئے اللہ سب کو اولیاء کاملین میں شامل پر با دیجئے اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو مردوں کو عورتوں کو بڑھوں کو بچوں کو اللہ تمام متعلقین کو اللہ سب کو ولایت کاملہ نصیب پر با دیجئے دین دنیا کی بھلائیوں سے بالا بار پر با دیجئے اللہ جب آپ نے رجب کے مہینے تک ہمیں زندہ رکھا تو رمضان بھی نصیب پر با دیجئے اللہ رمضان بھی نصیب پر با دیجئے اللہ جو آپ کے گھر جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں ان کو مقبول حاضری نصیب پر با دیجئے اللہ سب کو رمضان کی مقبول عبادتیں مقبول اعتقاف مقبول روزے اور مقبول ترامیح نصیب پر بائیے اللہ عید الفطر کی خوشیہ نصیب پر بائیے اللہ حج اور عمرے کی خوشیہ نصیب پر بائیے حج اور عمرے کی نعمت نصیب فرمائیے اور اللہ بار بار رمضان عطا فرمائیے بار بار اپنے گھر کی حاضی نصیب فرمائیے قبولیت کے ساتھ عطا فرمائیے رحمت و برکت کے ساتھ عطا فرمائیے اللہ روزی کی تنگی سے سب کی حفاظت فرمائیے حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے اللہ گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے کشادہ گھر عطا فرمائیے اللہ جو بچے بچیاں جوان ہو گئے ہیں ان کے لئے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتدام فرما دیجئے اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرما دیجئے اللہ جن بچوں اور بچیوں کے رشتے ہو چکے ان کی زندگیاں بھی خوشیوں سے بھر دیجئے سب کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے اور ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرما دیجئے اللہ ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیئے اور اللہ دنیا کے نعمتوں سے بھی محلوم نہ فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتب علینا انکا انتا التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين